اس وقت کی اہم خبر لال قلعے پر آتنگ کی سازش کا خلاصہ آئی ایس آئی کے کے ٹو ڈیس نے بنایا تھا لال قلعے پر حملے کا پلان پنجاب میں بجرنگ دل کے نیتا کی ہتیاں کے لیے بھیجے گئے دو لاکھ روپے ہر ادوار میں سادووں کی ہتیاں کا بھی بنایا گیا پلان جہانگیر پوری سے گرفتار آتنگ کی نوشاد نے یہ خلاصہ کیا ہے جتیندر شرمہ ہمارے سموادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جتیندر پٹیالہ اس کوٹ میں جو چارڈ شیٹ ڈاکل ہوئی ہے وہ تو کئی بڑے خلاصے کر رہی ہے جو بالکل دیکھیں اسی سال جنوری مہینے کے اندر دل کے جہانگیر پوری علاقے سے دو آتنگ کیوں کی گرفتاری ہوئی تھی جن میں ایک نوشاد تھا اور دوسرا جتجید جو نوشاد تھا بتایا جا تھا آئی ایس آئی کے سمپرگ میں تھا اور جتجید تھا وہ سیدھے طور پر جو خالستانی آتنگ کی ہے یا پھر کہیں جو پنجاب نے گینگسٹر ہوا کرتا جو اتن وقت ودیش کے اندر موجود ہے ارشد اللہ اس کے سمپرگ میں تھا جتجید یہ دوروں دلی کے اندر رہ کر نا صرف لالکنے کے اوپر آتنگ کی حملے کی ساتھ سیار کر رہے تھے آئی ایس آئی اور خالستانی آتنگ کی سگتھنگ کے شارے پر بلکہ پنجاب میں بھی ایک بجرنگ دل کے بڑے ریٹر کو ٹارکیٹ کرنے کا پلان یہ لوگ کر رہے تھے جس کے لیے بقاعدہ ان کو ویڈیش سے حوالہ کے ذریعے تقریباً دو لاکھ روٹے کیش بھی بھیجا گیا تھا تو فیلال ان دونوں سے پوچھتا آج کے بعد دلی پریس کی سپیشل سیم نے پٹیالا اور کوٹ میں چار شیٹ دائر کی ہے چار شیٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں نے جو آئی ایس آئی ہے اس کا بہت سا جیتنے کے لیے ٹھیک ہے جیتے اندر بہت بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے